لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سننہ 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 اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ لا الہ بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور ان کسنا ومن سیئات اعمالنا لن يهدي اللہ فلا مذللہ ومن يغنیه فلا هادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ ونشہد ان سيدنا وسندنا ونبينا وشفیعنا وآبینا ومرشبنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله عرسله بالعق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وآلہ وآسعابه وآسعابه وذریاته وبرک عبا سلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود بالله السمیم العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم وذکرونی ولا تذکرون صدق اللہ مولانا لالجنابین وصدق رسول النبي الكریم ونعن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل محمد وما دارت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم وَإِنَّكَ عَمِيدٌ مَجِيدٌ فرقادم عبدالسطار صاحب راجی انسی بدستہ جمعے میں شرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرصی تھی جس حدیث پاک میں شرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے آدمی عرص عظیم کی سائے میں چھو میں آرام سے سکون سے نھونگے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دیکھ تو دائیں کو پتا نہ چلے برانے کریم نے دونوں چیزوں کے طرف سراحتاً وضاحت فرمائی ہے انتو بجس صدقات فنعم ماہی وانتو خفیہا وطعطو الفقراء فروا خیر لکم فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھبا کر دو تو تمہارے لئے یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لئے پھر بھی بہتر ہے چھپا کر دینے میں مسلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتا نہ چلے اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتا چلے ایک حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدان حسر میں آواز لگے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے ارام کیا جائے گا آؤ نور والے منبروں پہ بیٹھ جاؤ تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے آج نورانی منبروں پہ بیٹھ جاؤ ایک اور حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے مخصی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خدا بند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّا لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ سِرَّنْ وَعْلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ دونوں چیزے ساکھ ہیں میری راہ میں جو خرش کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں وہ اعلانیہ کریں یا تھکا کر کے کریں بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے کسی کو پتا نہ چلے اس میں ایک فیدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے اندازہ لگایا ہوگا آدمی جب اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ جزاک اللہ واجی وابا جی وابا بہت بڑے زخی آدمی ہیں نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے اللہ تیری جان میں برکت اتا فرمائے کارخانے میں برکت دے دکان میں برکت دے کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ نفس اس کے مو چھے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بول لے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پہ سندھید آئے مولانا محمد قاسم صاحب مولانا توی رحمت اللہ حالیٰ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو تھنڈا پانی پلاؤ تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لئے یہ دعا کر دو اس کی اکڑیاں گول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے اس کا آنگ آنگ گول اٹھتا ہے پیاسے کو پانی ملے گا اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی دھوکے کو روٹی ملے گی اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی ننگے کو کپڑا ملے گا اس کا جل دعائیں دے گا پریشان حال کے جب مدد کروگے وہ تمہاری ذو سامنے کہے یا نہ کہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ تُو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لئے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے یا اللہ فلا بندے نے میرے ساتھ حلوق کیا تو اس کا بلا کرتا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حلوق کرتا تھا یا یا برمکی بادشاہ وقت تھا ہزار روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لئے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ تعدد کے وقت سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے کہ الہی یا یا برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی میری دنیا کی کفالت کی میری دنیا کی ضروریات ضروریات میں کام آ اور پروردگار عالم میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما سفیان سوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی قطب اور عبدال زمانے کا دعا کرتا میدان حشر میں جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالاتیوں بن نکلیں یوم یا بر المرء منقیہ و امہی و ابیہی و صاحبتہ و بنیہی اما اببہ بیوی اولاد کوئی بھی کسی کی کام آنے کے لئے تیار نہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے الہی یا یا برمکی کی قیامت میں کفالت فرما فمیعا الذین ينفقون اموالهم باللیهین سرا وعلامیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یا زلون چھپا کرے گا اللہ کے نام پر خرج کرو اعلان یا کار پر خرج کرو اللہ فرماتے ہیں اس کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کی ساتھ لگا ہوا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انساری خجوروں کی تجارت کرتا ہے خجور آکھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے آدھی خجور کھا چکا ہے آدھی باقی ہے سائل نے سوال کر دیا آدھی خجور اس فقیر کو دے دی چند دنوں کی بعد موت قریب آئی وسیعت کی وارثوں کو میرا سارا قدام اللہ کے نام پر صدقہ کر دینا میری نام پر حصال سواب کر دینا مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا یہاں کا معاملہ بلکل نرالا یہاں کی کانکاروبار بلکل نرالے ہیں اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا عجر جتنا سواب جتنی جزا مجھ آدھی خجور کی ملی اتنا پورے غدام کا نہیں ملا وہ میرے ہاتھ کی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی اس میں کوئی ریاہ نہیں اس میں کوئی دکھلاوا نہیں اس میں کوئی نام بری نہیں تھی بعد میں آنے والے لوگوں نے مومو لازے چکا ہے تعلق داری کو چکایا تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں عدلہ بدلہ کیا کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے غدام میں سے کچھ نہ ملا نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے کالکملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرص کے چھو میں آئے گا سائے میں جگہ ملے گی جس نے اللہ کے نام کے صدقہ کیا چھپا کے کیا لینے والے کو بھی سرمندگی نہ ہو اور اسے ہی بھی رہاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے قرآن کریم نے مسلمانوں اپنے لیے دیئے کو ضائع نہ کیا کرو یا ایوہ الذین آمنو او ایمان دارو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا برباد نہ کرو خراب نہ کرو تباہ میں کرنا لو ختم نہ کرنا لو اپنے لیے دیئے کو الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے برباد کیسے ہو جاتا ہے ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے فرمایا بالمنی والعذا احسان جتلانا ام نے تیری ساتھ یوں کیا تھا اس کے لوں پہ احسان جتلانے سے اسے ضلیل کرنے سے آج تباہ بھی بنتا ہے کل ہم تجھے زکاة دیا کرتے تھے یاد کر فلانے وقت میں میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا یاد کر فلا وقت میں ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے خدا بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو مینا مارتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا کلے جائی کٹھا ہو جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائے اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ہم سے بڑی عبادت ہم سے بڑی نیکی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نظر اللہ مرکزہ اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو حضرت مولانا کی خدمت میں سولہ مہینے رہنے کا اتفاق ہوا جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی بڑے بڑے عالم تشریف لاتے ہیں اندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے سبحان اللہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرا بچپن تھا اب کگر ہوتی ہے سرمایہ کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت ہندو ہو مسلمان ہو مرد ہو عورت ہو حتیٰ کہ جانور ہو جاندار کوئی بھی ہو کسی کو دکھ مت دو اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے یہ جرد بڑا مشکل ہے تصویر پھیرنی آسان ہے نفل پر میں آسان ہے لیکن اس وظیفے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بتائے کہ کسی کو ستانا نہیں کسی کو پریسان نہیں کرنا میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ ایک مہینے میں دوں گا آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں سال گزر گیا یہ ستانا نہیں میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں یہ کسی کی آگرو کو تک کر یہ کسی کو ستانا نہیں تمام صورتیں اس میں داخل ہیں سفر میں حضر میں گھر میں کاروبار کرنے میں ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے ہمارے آن تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنگتے ہیں جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑا سن نکل دے اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا مجبور سے کماؤ جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ اڑوں پہ جا کے دیکھو اسٹیسنوں پہ جا کے دیکھو وہ لوٹ کھسوٹ ہے وہ گنگ دکھتا ہے وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نسل معاف کر دی یہ فرض نماز بیاں بھی معاف کر دی اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف جی چیز ہے مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نسل معاف کر دی آدھا فرض معاف کر دیا مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاتو ان مسافروں کو ننگا کر دو ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہی پر کھینچ لو کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو سمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے جہر بھی ملا کر کے بیٹھ دانوں کوئی بات نہیں چار دن کی پکی ہوئی روٹی دیشتے رہے ہو کوئی بات نہیں سارے افتر مر گئے سارے ڈاکٹر مر گئے قمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے اور اگر سرا کا پسہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے دو دکندار رڑ رہے ہیں وہاں فوراں پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا اس سے بھی مال ملے گا مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے حالات ایسے ہیں نددالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے بلکہ مسرکین مکہ کرتے تھے ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود سبتو پانی میں گول کر چوک میں کھر ہو کر پلایا کرتا تھا لوگوں کو امیعہ بن خلق لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا آج مسلمان سے پانی پہ مان کرتے دیکھیں آپ کون کسی کو پانی پلاتا ہے اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ وآلہ اللہ اللہ نے رشاہ فرما دیا کہ ساتھ آدمیوں خورت سے عزین کی چھاؤں میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مفتی طور پر صدقہ کرے اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے کسی کو کوئی پتا نہ چل سکے بس اللہ تبارک وطالعہ کے نام پر وجود دیا اس کو دی کر کے بھول جائے مالک جن رحمت اللہ تشریف لے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں انقلاقے سے گزرتے گزرتے ایک جگہ سر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا فرما یا کیا بات ہے پتا چلا شہ زادہ مکان بنانے کے لئے محل بنانے کے لئے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے مالک بن دینا رحمت اللہ نے شہ زادہ کو بلوا لیا فرما یا شہ زادہ کیسا محل بنانا ہے اس نے بتایا جی اس قسم کا نقصہ بنایا گیا ہے فرمانے لگے کتنا خرچ رحمت اللہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آجائے بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آجائے تو اس میں رعائش بھی نہ رکھ سکے تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے بہت ممکن ہے کچھ دو لاکھ روپیہ مجھے دے دے میں ایسے محل کا زیادہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس محل میں رہے گا اور اس محل کے آگے بڑے باغ بغیتے ہوں گے بڑی بڑی نہریں ہوں گی بہت عالی قسم کا باغ اور بغیت اور گل سن محل ہوگا ہمیشہ میشہ کے لئے تیرا رہے گا نہ تیری موت آئے گی نہ تُس سے وہ محل چھوٹے گا مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا رُپیہ دے بیتا ہوں مگر ہمارے یہاں دستور جب کوئی مواہدہ ہو جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بین کی دست خط ہونی چاہیے لکھ پر ہونی چاہیے مالک بن دینا رحمت اللہ علی نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلال ہوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں پسند کر لیا آج کل کا ہوتا تو مولوی پیسے مارنے کا جھنگ بنا رہا ہے جا جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی طرف نہیں جذبہ نہیں محبت نہیں شہزادے نے دو لاکھ روپیہ اٹھا کر مالک بن دینار رحمت اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ لکھا ہوا قاغذ تھا وہ خود سمبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا وہ بھی اللہ والے تھے یا ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے فقیر محتاج یتیم بیوہ مساکین ہو آجاؤ سارے مالک بن دینار خیرات تک ٹیم کر رہا علامہ نے لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ افتار کرنے کے لیے ایک خجور بھی باقی خواب لوگوں کو دے دیا مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے اتار ہوگے فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا ایک ٹکہ رکھ لیتے دو خجور آ جاتی اب تو ختم ہے معاملہ اللہ غنی سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے بارہ مہینے کا خرص بارہ ہزار روپیہ یک دم بھیجا سال کا خرصہ ہماری ماں کے لیے عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے بھیجا جب خادمہ نے گشلی لاکے رکھی اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میری اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے مجھے یہ دولت دیکھ تے ہوئے بھی شرم آتی ہے عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رو دیا فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے لیے روٹی پکایا کرتی پھوک مار دیا کرتی تھی جو گاتا ہوتا تھا جو گھاس اڑ گیا سوڑ گیا باکی بیچ میں پکایا کرتی تھی اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا دبا گھر میں رکھا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کی تل چھل باقی تھی نیچے سرا سی گات باقی تھی میل کچھل سا لگا ہوا تھا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی پہ وہ میل کچھل سا چپر دیا مجنی کریم صلی اللہ صلی اللہ نوش فرمارے تھے اور فرمانے لگے عائشہ قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی سرم آتی ہے میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی تین تین دن کے فاقے چار چار دن کے عموما فاقے جایا کرتے تھے بہرین سے مال غنیمت سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم نے سونا چاندی ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز کے نہیں میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت بان لی کس طرح سے زندگی گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ دوسروں کے لیے سیم و ذرو گوھر تختیم ہو رہی ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ چولے میں آگ نہیں جلتی کپڑا پورا نہیں ہے اور پھر سکائیت کبھی نہیں اللہ میاں نے خود پوچھا اے میرے محدود اگر آپ فرمائیں یہ اہد پہار سونے کا بنا دوں جہاں آپ جا کریں گے دیگار میں فقیری میں راضی میں اس فقیری میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ و تو ایسا صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ دولت اچھی نہیں لگتی اس گھٹڑی کو پرے لے جاؤ میرے اور اس کے درمیان میں کپڑا لٹکا دو اور خادمہ سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آ محتاج آ غریب آج 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 صدیقہ خیرات بات رہی بارہ مہینے کا خرص ہے سال بر کا خرصہ آیا ہے فرماتی ہیں کہ اثر کے وقت تک تمام کا تمام تقسیم کر دیا ہے خادمہ چاہتی ہے شام کا وقت جب آیا آج صدیقہ رضی اللہ کے پاس روزہ افتار کرنے کے لئے خجور کا دانت کوئی نہیں روٹی نہیں کھانی پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں خادمہ کرے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے دو چار آنے رکھ لئے ہوتے اب فاکے سے بیٹھی ہو پانی پی کر بیٹھ گئی ہو رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرف عمل تھا اور یہی حضور کی وسیعت اور نصیت ہے جو دولت کی طرف پرے گا آخرت برداد ہو جائے گی تو تو پیروں پیروں فرمائی فرمایا اس شیطان سے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جاگا قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرمایا شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے کلاش ہو جاؤ گے کنگال ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے خیرات کرنا چاہو گے کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے کسی عزیز وقربہ یتین بیوہ کی ساتھ سلوک کرو گے کسی ہمساہ قریب کی ساتھ سلوک کرو گے شیطان تمہیں فوراں کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے اگر یوں ہی تجھے تارا تو تو ننگا ہو جائے گا اللہ میں یہاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں واللہ ہو یعیدو کم مغزرہ تم منہو وفضلہ شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے غریبیات دلاتا ہے تو ننگا ہو جائے گا مقابلے میں میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا زیادتی کا تو میرے نام پہ دیتا جا میں بڑھا کا چلا جاؤں گا واللہ ہو یعیدو کم مغزرہ تم منہو وفضلہ اللہ میں یہاں فرماتے ہیں واللہ ہو باسعن علیم میں بہت دینے والا ہوں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا ایک طرف تو میرا وعدہ ہے ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے شارے مسائل ریا سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا لوگ اس کی پوجا کرنے لگے لوگ اس کی پوجا کرنے لگے جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے فلا جگہ جو جاند ہے بڑا برکت والا ہے فلا پیپل بڑا برکت والا ہے فلا بڑا برکت والا ہے لوگوں میں چرچہ ہو نکلتا ہے پھر ملک بھرتے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاک شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا اس کو جو پتا چلا تو وہ کلھارا لے کے چلا اس کو کاتنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں تپڑ گئے تباہ ہو گئے میں اس درخت کو ہی کاتھتا ہوں نہ رہے بابانس اور نہ بجے کی بانسری لہذا شرک بند ہو جائے گا تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا وہ کہاں نے لگا سوفی دی کہاں چلے نگست درخت کو کاتھوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے تباہ میں لگا تیرا کیا بگڑتا ہے تجھے چاہ نقصان ہے وہ لگا اچھا شرک ہوتا رہے میرا نقصان کوئی نہیں مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر سباہ ہوتی رہے آخرت برباد ہو جائے دنیا برباد ہو جائے میں بیٹھا دیکھتا رہوں تو شیطان میں اور اس اولی میں کشتی ہوئی لڑپڑے آپس میں اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین کے پٹک کے بارا اور چھاتی پیچھا بیٹھا شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتری ایک بات بتاؤں گا تجھے ذرا نیچے اتر اس نے کہا کیا بتا تیرا چا مطلب ہے کہ اس طرح کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا لوگ اللہ اللہ کریں گے اس نے کہا بات سن اگر سنجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فیدہ مقصود ہے تیرے تقیے کے نیچے دس روپے روز ملا کریں گے تو غریبوں کو تقسیم کری اور بھوکوں کا پیٹ بھرے گا دعا کریں گے کسی تیور فیدہ ہوگا دس روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے مگر اس طرح کو نہ کر شوپی جی بچارے آگئے کبھو اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نیکی تو نہیں اور اس زمان میں کی دس روپے آج کے دس روپے نہیں جو فوک مارنے سوڑ جائے کہ دس روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا کتنوں کی دواداروں کروں گا کتنوں کی مشکل آسان ہوگی درخت کاتنے سے مجھے چا ملے گا شوپی جی کے سمجھ میں آئی کلارہ رکھا اب سلے پہ بیٹھ گئے رات کو سوئے صبح کو سرانے کے نیچے سے واقعی دس روپے ملے کہنا کہ بہت اچھی بچ یہ تو مزے ہو گئے بچ اور اللہ کی راہ میں خرش کر دیئے دوسرے دن بھی سرانہ اٹھا کے دیکھا صبح کو پھر دس روپے مل گئے تو تیرے کہ شیطان ہے تو سچا بچ تیرے دن سرانہ اٹھایا تو ہائی نہیں دری اٹھا کے دیکھیں کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو وہاں بھی لئی چار پائی کے نیچے جھانک رہے ہیں مٹی کرید رہے ہیں کہ شاید ایدہ ادھر گر گئے ہائی نہیں وہ اٹھا تھے تو لگا اچھا پھر اٹھایا تو لارا اور پھر اس طرف کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہنے لگا کہاں چلے تو اس راستو کٹ ہوا لوگ شرک کرتے ہیں اس نے گر وہ بتایا تھا تو جھے دس روپے ملا کریں گے انہوں نے کہا بے ایمان ہو گیا نا دو دن تو ملے آج تو بالکل نہیں ملا دیکھ آنے بھی نہیں وہاں تو اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کچھتی ہوئی اب ولی نیچے اور شیطان اوپر اب وہ نیچے دبا لی اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا کہنے لگا تھا ذرا ٹھیر یہ بات بتا اس دن تو تو نیچے تھا میں اوپر تھا آج میں نیچے اور تو اوپر اس کی کیا وجہ ہے تو کہنے لگا میری بیماری مجھے پوچھتا ہے اس نے کہا بتا تو صحیح کہنے لگا اس دن تیرا حصہ صرف اللہ کے لیے تھا اس دن جو تیرا حصہ تھا ناراضگی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے لیے تھی للہ تھی اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا آج کے غصے میں یہ بھی تشامل ہے لیکن وہ دس روپے کیوں نہیں ملے اس لیے ملاوٹ ہو گئی غصے میں اس لیے میں اوپر آگے اور جناب نیچے جلے گئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے عبادت میں جب شیطان ہماری ریاکاری اور دکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بچنا ہے دکھلانے سے بچنا ہے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے وہ لمبا صددہ لمبا رکو بڑی لمبی اتحیات بڑی لمبی قرات اور جب اکیلہ پڑھے تو چل میں آیا ٹھک ٹھک ختم کی وہ گہر ہی درگیر دیری نہیں لکھا بات اماموں کا یہ حال ہے جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوری نماز اور بعد میں دو سنتیں اگر پڑھنی ہے نا تو مختبی سارے کھڑے ہیں مولی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے اس امام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہیں یہ اور اللہ پاک دکھاوے کو ریاکاری کو اتل پسند نہیں کرتا وہ زکاة ہو وہ نماز ہو وہ حج ہو وہ عبادت ہو وہ خیرات ہو کوئی چیز بھی ہو اللہ پاک کہتا جو کرنا میرے لئے کر تو اس میں کسی قسم کا دکھلاوہ نہ کر اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے لوگ تو تجھ آگے بے ایمان کہتے ہیں کیا دکھانا ہے لوگوں کو اس لئے قرآن کریم میں بار بار فرما واللہ ہو یائدکم نغفرتم منہو وفضلہ واللہ ہو واسم علیم یوت الملک یوت الحکمت مئی شاہ اور لوگوں میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے میں مالک تو میں ہی ہوں بیماری پر خرچ کرا دوں گا مقدمیں پر خرچ کرا دوں گا پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا مضولیات میں خرچ کرا دوں گا سینما کھیچر تماسوں پر خرچ کرا دوں گا اور اگر تم سے رضل و دھیلہ کرو گئے فرما سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں بڑی اچھی بات کہی کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ ہشروں میں کام آگئی مغفرت ہے مغفرت ہے جس جو میں میرے گھبرائی ہوئی بخشش طلعات کرتی ہے کیا مزے کی بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں خود اللہ پاک کی طرف سے لانو آئے والاگی کہاں گئے والاگی جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے سلہم اجرہم اند ربیہم و لا خوف علیہم و لا ہم یعزمون اتنا کرنے والے لوگ تھے کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنا لیا آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے قبر کی زندگی بھی آئے گی حسر بھی آنا ہے قیامت بھی آنی ہے پھنسرات بھی آنی ہے ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امت ہی ہیں اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اپنے اببا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے اببا کے آتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیاں سے لائی میں نے رکھ کیا میرے اببا تین جل کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آدھی میں نے کھا لی آدھی آپ اببا کے لیے بچا لائی ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمائے لخت جگر اور نور نظر آج تیرے اببا نے چار دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے اس سنگی سے اس عسرت سے اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے اللہ نے بار بار پوچھا ہے کہو تو دولت کے اندار لگا دو آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیعت کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس قدر دوڑے دوڑے پھرتے ہیں دولت کے پیچھے نماز معاف ہے روز معاف ہے اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیعت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لخت جگر کے دروازے پہ فاطمہ تزارہ کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی میں گھر میں آؤں داخل ہو سکتا ہوں اندر سے آزاز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو اپنی چادر اندر پھینک دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی اندر تشریف لائے فرمایا بیٹی کیا ہوا رو کے عرض کرنے لگی اببا اتنا کپڑا نہیں ہے بدن کو چھپا اتنا کپڑا میرے پاس موجود نہیں کہ پورا گزن چھپا تکو شرم کے مارے آپ کی چادر مانگ لی کہ اببا کے سامنے ننگی کیسے آیا یہ ہے مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اس ہوا ہے حسنہ اور یہ ہے اس کی زندگی جس کا نام لے کر آج بدماسی پھیلائی جا رہی ہے جس کا نام لے کر آج دولت سمیٹی جا رہی ہے اگر نبی کی بیٹی سے محبت کرتے ہو تو آؤ پھر کیوں مارے مارے پھرتے ہو کیوں تم نے رات دن چکربازی بنا رکھی سود نہیں سورتے نبی کی بیٹی کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں اور تو سور کھا رہا سود کھا رہا ہے مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو سود کھا کر آج یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب کون سا وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے فرمایا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِسْتَقَوْ وَلَا تُضْلَمُوا لَفْتِيلَةُ وَمِرَيْهِ بَندُوْ آخرتُ تو پریزگاروں کے لیے ہے جل کی پریزگاری اتیار کرو دماغ کے اندر پریزگاری پیدا کرو اپنے ہاتھ کے اندر تقوی اختیار کرو اپنے آنکھ میں تقوی پیدا کرو اپنے رات دن کے نظام میں اللہ کا خوف پیدا کرو رات کو سوچو دن کو سوچو آخر بن کیا رہا ہے ہمارے لئے غور و فکر کا مادلہ ہی ختم ہو گیا صحابیات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین نے کس کس طرح پر اپنی زندگی پوری فرمائی بادشاہ ہو کر ہاں ہاں بادشاہ ہو کر چھے صحابی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں جو ام المومنین میں سے ہیں آخر الزمہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں ہم سم مسلمانوں کی ماں ہیں سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہمیں تو شرم آتی ہے آپ اپنے اببہ یعنی حضرت عمر سے کہیں کہ یہ پیمند والے کپڑے پہننے چھوڑ دیں اب تو فتوحات بہت ہو گئیں اب تو اس لیے تنگی نہیں رہی دوسرے ملکوں کے وفد آتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ذرا کہو نا کچھ خرچ زیادہ کر لیا کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لائے تو کہا اببہ جان کچھ زندگی بدلو کچھ رنگ رنگ بدلو اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے فتوحات ہو رہی ہے کمام مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو بدلنے باروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے فرمایا ہے حفظہ ان آدمیوں کے اگر تو نام بتا دے وہ آنے والے کون کون تھے درے مار مار کر ان کے چہرے بگار دوں گا اے حفظہ تو خود بتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا آپ کی وفات ہوئی آپ کی موتہ ہی کیسے کپڑے تھے حفظہ نے رو دیا اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لباس میں کئی پیون لگے تھے حفظہ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے حفظہ اب روتی ہو میں بھی اسی حال میں جانا چاہتا ہوں کہا کہ مجھے اپنے آقا کی خدمت میں جاتے ہوئے شرف نائے حفظہ کہتی ہے کہ چمڑے کا پیوند بھی ایک دو لگا ہوا تھا کم سے کم بارہ پیوند تھے جن کپڑوں میں فاروق عاظم کا انتقال ہوگا کما کر کے لے گئی یہی لوگ اور فرمایا مسلمانوں سے باقیدہ کہا کہ تم میری تجیز و تکوین پر کوئی خرچ نہ کرنا ایسے بھی تو لوگ تھے ایک بزرگ ہے بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہے حدیث شریف لکھتے تھے سونٹن پین اس زمانے میں تھے نہیں کلم تھی کلم تراشتے تھے چھیلتے تھے وہ چھلکہ ایک پیپ پینے کا چھا کرتے تھے جب آخری وقت آیا تو فرمایا میرے غسل کا پانی اچھلکے سے گرم کرنا جس سے میں نے قرآن لکھا حدیث شریف لکھی پوچھا کیوں رو دیا فرمایا نجات کا بہانہ بہانا چاہتا ہو اس چھلکے سے میرے غسل کا پانی گرم کر لینا جس سے میرا آخری غسل دوگے تاکہ میں یہ عرض کر سکوں کہ ایسے چھلکے کا پانی سے غسل کر کے آیا ہوں جس سے ترے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث لکھا کرتا رہا چاہتا بہانے لوگوں نے بنائے ہیں اپنی نجات کے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سنا تھا کہ اللہ پاک سفیق ڈاڑی سے شرم فرماتے ہیں مرنے لگا آخری وقت آیا کالی داری تھی رو کے کہنے لگا میری داری سفید کر دو تاکہ میرا بھی کام بن جائے علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا پوچھا بتا چاگو ذری کہنے لگا میرا ہیلہ ہی قبول ہو گیا اللہ نے فرمایا گوٹو نے ہیلہ کیا مگر مجھ سے ڈرکے کیا تھا اس لئے جاں میں نے تجھے مات کر دی تو ایسے ہیلے بڑا ایسے حالات پیدا کرو ایسے زندگی پیدا کرو جس سے آخرت کا کام آسان ہو سکے اللہ پاک مجھے اور آخرت آپ کو آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی قبر حشر کو اچھے سے اچھا فرمائے وآخر دعمانہ الحمدللہ رکھو العالمين اللہم صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی والا آلہ واسخابہ برہت الکرام یا اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا کر دے یا اللہ شاکار ہیں جناگار ہیں تیرے کرم کے امیدگار ہیں ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کی بخشت فرما دے ہم سب کے ماباپ کی بخشت فرما دے ہم سب کے باچ دادا عزیز و اقربا رشتے دار سات سفر یا اللہ سب کی بخشت فرما دے الہو العالمین کل امت کی بخشت فرما دے دنیا کے مسلمانوں کی بخشت فرما دے یا اللہ شرع کفر اور ددہ کلامت سے بچا یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما غلامی میں موتہ غلامی میں حشر ہو ہم سب کے اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہم سب کے معاشرے اور معاول کو اچھے چاچھا فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما مالک کائنات اس مسجد کو قیامت کا قابات فرما یا اللہ اس مدرسے کو دین کے لیے سرچشمہ بنا پرور جگارِ عالم ہم سب کو قرآنِ کریم کی محبت نصیب فرما عزمت نصیب فرما ایک مائی ہے جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں دعا کر دو اللہ پاک مرینہ اولاد عطا فرمائے ملہ العالمین تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے یا اللہ سب حاجت مندو کے حاجتوں کو پورا فرما الہی سب کی جھولیاں بھر دے سب کے کاروبار کو اچھے سکھا فرما دے اس کے جن میں قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما سب کے روزی رزت میں برکت عطا فرما یا اللہ رزقِ حلال نصیب فرما الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے گروازے سے ہم سب فقیروں پی جھولیاں پر دے ربنا تقبل منلہ نظم تستمیل علی متبالینہ نظم تتباب الرحیم صلو اللہ علیہ معمد علیہ وسط حد اے رمائیم آپ و آپ نبی کریم صلیب